اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا ہے سیدھا اور صحیح راستہ جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے اللہ پاک نے سب کو بتلا دیا ہے جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اس کا فائدہ خود ملے گا اور جو غلط راستہ اختیار کرے گا اس کا وعبال خود اسی کو بھکتنا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ ایک کا دوسرے اوپر ڈال دیا جائے اس آیت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے گا ہمارا قانون ہے ہم مجرم مجرم حجت سے پوری ہو جانے پر ہم اس کو عذاب دیتے ہیں اور ہم کسی کو اس وقت تک سزانی دیتے جب تک کہ اپنے کسی رسول کو اس کی ہدایت کے لیے نہ بھیج دیں چنانتہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر تشریف لائے ان سب نے اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچایا اور ان کے بعد ان کے نائبین خلافاء اور علماء اکرام اس کام کو انجام دیتے چلے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک انجام دیتے رہیں گے اس آیت میں فرمایا ہے ارشاد خداوندی ہے جو کہ ہم کسی بستی کو اس کی بدعامالیوں کی وجہ سے ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو یوں ہی اچانک بلا حجت پوری کیے تباہ نہیں کرتے بلکہ پہلے انبیاء رسول ان کے نائبین کے ذریعے احکام پہنچائے جاتے ہیں اللہ کا احکام خصوصاً دولت مند بڑے لوگوں کو جن کے ماننے نہ ماننے پر عام لوگوں پر پڑتا ہے جب یہ بڑے لوگ رئیس لوگ مالدار لوگ اللہ کے حکام کو ٹھکرا دیتے ہیں تو غریب جو لوگ ہیں انہی کے نقشے قدم پر چل کر حق تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں پھر حق تعالیٰ اس بستی پر اپنا عذاب نازل فرما کر اس کو ہلاک کر دیتے ہیں جب کسی قوم و بستی کی ہلاکت کا وقت آتا ہے تو اس کی ابتدائی علامت یہ ہوتی کہ اس کے حاکم عیش پرست ہو جاتے ہیں اور خود قوم میں ایسے لوگوں ایسے لوگ کسرت سے ہوتے ہیں جن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے یہ لوگ عیش پرستی اور عیاشی میں مست ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں کے لئے بھی راہموار اینجا پھرست J